میٹا تم تو ماما کے راج میں پیدا ہوئے تو چکنی سر کے دیکھئے تم ایک جمعانہ تھا کہ گھڑوں میں سرک تھے کہ سرک نہ گھڑھاتے کہ گھڑم گھڑھا تھا یہی پتہ نہیں چلتا روڑوں کے نام کوئی حاجمہ روڑ کہتا تھا کوئی سپوئی اور روڑ کہتا تھا روڑ پہ کم چلتی تھی گاریاں کھیتوں میں زیادہ کھوٹتی تھے کھیتوں میں سنکرنے کوئی یاد کریں کانگریس کم ہو رہا ہے جگر سرک پہ گاری چل جائے تو گاری کھائے بولے اچھا پسرہ سارے ڈھولے یاد آجائے سنکر بولے ڈھولے کو کھڑا کیا تھا یہ جو مجھے بولے کی جنتہ جناردان آجائی سر کاری کیونکہ ماتل تھے تو سنگو یہ بہت بات کو جانتی ہے کہ بھارتی جنتہ پاٹی کی سرکار نے بندرے برشوں کے اندر ہر قریب کے لیے ایک سمیدن سیلتہ کے ساتھ چاہے مدی پردیش کے مکتمندری آدھاڑی امہ بھارتی رہی ہو یا مدی پردیش کے مکتمندری بابولار پور رہے ہو یا مدی پردیش کے لگاکار برشوں تک مکتمندری کے طور پر اُس پچھلے کائرکار میں مانی سیمرہ سین چہان کے جو کام کیا ہو بھارتی جنتہ پاٹی کے گھتتک کی سرکار نے اس مدی پردیش کے اندر ہر قریب کے جیون کو بدل لے کا کام کیا موسیقی